ہیلو فرینڈز آپ کے سامنے یہ دیکھئے کتنے سندر سندر فلاورز ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کالرز میں اور شیڈز میں ہیں اسے ہم آئس پلانڈ کے نام سے جانتے ہیں لیکن آئس پلانڈ کوئی ایک پلانڈ نہیں ہے بہت سارے پلانڈ کو آئس پلانڈ کہا جاتا ہے انہیں آئس پلانڈ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیوز دیکھئے جیسے اس پہ برف جمعی ہو جیسے کی بیبی سنروز ہے اسے بھی آئس پلانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اپٹینیا کارڈی فولیا بھی کہتا ہے یہ دیکھئے اس پہ بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے برف جمعی ہو چھوٹے چھوٹے سندر فلاورز لگتے ہیں ریڈ کالر میں پنگ کالر میں یلو کالر میں آپ کو مل جائے گی اس کے فلاورز پیری گیٹڈ ویرائٹی بھی آ گئی ہے اس کی اب بیبی سنروز ہے یہ پرمننٹ ہے بہت سالوں تک آپ اس کو اپنے گاڑن میں لگا سکتی ہو لیکن یہ جو ہے کومنلی سے لیونگ شٹون ڈیزی کی نام سے جانا جاتا ہے یہ بس سیزنل ہے ونٹر میں بلوم کرتے ہیں اور سمر میں اس کے سیٹس بن جاتے ہیں اس میں اب سیٹس بن رہے ہیں میں نے اس کو سیٹس کے لیے رکھ دیا ہے اگر زیادہ فلاورنگ چاہیے تو اس پہ سیٹس نہ بننے دے فلاور تھوڑا مرجانے لگے تب ہی اس کو کٹ کر دے تو اس میں سیٹس نہیں بنے گے اور زیادہ فلاورنگ ہوگی لیکن اگر آپ کو سیٹس چاہیے تو اس کو ایسے ہی رہنے دے کافی سارے ایک ساتھ لگایا ہے میں نے اور کافی سارے سیٹ پورٹ بھی بنے ہیں اب یہ ڈرائی نہیں ہوئے ہے جب یہ ڈرائی ہوگے تب اس کو ہم ہارویسٹ کرے گے ونٹر کے دوسرے کئی فلاورنگ پرانٹ ہے جس کے آپ سیٹس ہارویسٹ کر سکتے ہو جیسے کی یہ ہے کیلنڈولا یلو کلر میں آپ دیکھئے یہ جو ہارے ہارے ہے یہ سیٹس بن رہے ہیں گزینیا ہے یہ میرا سیٹس گرون گزینیا ہے اس کو میں نے ہارویسٹ کیا تھا لاسٹ ڈر جب بلوم ڈرائی ہو جاتا ہے تب اس پہ سیٹس بنتے ہیں بہت سارے فلاورنگ پرانٹ ہے آپ اس کے سیٹس ہارویسٹ کر کے اگلے سال لگا سکتے ہو بیبی سنڈولز میں فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا ٹائنی فلاور بیبی سنڈولز کا اور آئس پلانٹ کے بلومز دیکھئے کافی چھوٹے ہو چکے ہیں وہ اس لئے کیونکہ اس کا سیزن جا رہا ہے بس یہ سیٹس بنے گے اور یہ پورا پلانٹ ختم ہو جائے گا یہاں دیکھئے فرنس کتنے سارے سیٹ پورڈ بن چکے ہیں تو یہ کمپلیٹ ڈرائی ہو چکے ہیں کچھ یہ دیکھئے یہ جیسے کمپلیٹ ڈرائی ہے کرسپی سا تو اس طرح سے ہونا چاہیے ایک دم سکھا سکھا سا تب اس کو ہارویسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں اسے توڑ لیتی ہوں اور اس کے اندر سیٹس ہے یہ جو بلیک بلیک ہے اندر سے اسے توڑنا ہے اس کے اندر سیٹس نکلے گے تو میں اس کو توڑ کے نکال کے بتاتی ہوں تو فرنس اس کو آپ کو توڑنا ہے سکھت ہوتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے توڑنے کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے باریک ہے یہ اس کے سیٹس ہے آپ ہی سارے سیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر سیٹس نکالنے کے بعد اس کو ایک دن کچن میں رکھ دے ایسے ہی کھلا اس کے بعد سپلوک بیگ میں اس کو نام لکھ کے رکھ دے اور کسی ڈرائی پلیس پہ رکھے اب ایٹ ایٹ کنٹینر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہو ویڈیو پسن آتی ہے فرنس تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے سبسکرائب کے باجو میں ہی بیل نوٹیفکیشن ہوگا اس سے بھی پریس کریں تاکہ اسے اور ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہیں